اسلام علیکم میں ہوں شیف جوات اور اپنے لائے ہوں ایک اور زبردستی ریسپی جس کا نام ہے حلوہ پوری ناشتہ حلوہ پوری ناشتہ تو ہر کوئی پسند کرتا ہے بچہ ہو یا بڑا دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ویسے تو بریک فاسٹ بہت قسم کے ہوتے ہیں لیکن لوگ اپنے اپنے ممالک کے روایتی کھانوں کے حساب سے اس کو بناتے ہیں تو ہم دیسی ہیں تو دیسی سٹائل سے ہی ہم اس کو حلوہ پوری بنائیں گے میرے کافی ویورز کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیس چیف ہم سے حلوہ پوری ناشتہ کی ریسپی شیئر کیجئے اور ان کے کچھ سیکریٹ بتائیے اور کچھ ویورز کی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی پلیس چیف ہم اپنا ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں یا اپنا بریک فاسٹ ہم اپنے کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی ایسی ریسپی دیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند اور ہیلپ فل ہو اگر آپ کے بھی دماغ میں کوئی ریسپی کی کنفیوزن ہے تو پلیس آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں شیئر کیجئے میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو وہ ریسپی دوں گا جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی موزیس ساریف میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گا کیونکہ اس کے اندر میرے کچھ سیکریٹ ہے جس سے بہت سانی آپ حلوہ پوری بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ہوتل جیسا مزہ اور ریسٹرنٹ جیسا مزہ تو پلیس میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اپنا ٹائم ویس کیے بینہ چلتے ہیں اپنے ریسپی ڈائری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیے تھے کیا ہم چنہ ترکاری کی جگہ لہوری چکڑ چھولے بنا سکتے ہیں تو میرا جواب ہے جی بلکل بنا سکتے ہیں بہت اچھا رہے گا یہ بھی اس کے ساتھ اور اگر آپ کو لہوری چکڑ چھولے کی ریسپی چاہیے تو میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں اس کو ڈال دیئے تو پلیس آپ اس کو وزٹ کر لیا گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے چنہ ترکاری اس کے لئے ہمیں دیسی چنہ چاہیے یعنی چھوٹا چنہ چھوٹا چنہ بہت زبردست رہے گا وہ ایک تو ٹیسٹی بھی ہوتا ہے سوندہ پندی اس میں بہت ہوتا ہے اور گل بھی بہت اچھی طریقے سے جاتا ہے تو دیسی چنہ ہمیں چاہیے تقریباً آدھا پاؤ پکوان تیل آدھا کپ لسنہ درک کا پیس آدھا کانے کا چمچہ نمک ہزبہ زائی کا لان مرچ پوڑر ایک کھانے کا چمچہ زیرا آدھا چائے کا چمچہ سابت دھنیاں کٹا ہوا ایک سے دیڑ کھانے کا چمچہ ہلدی ایک چوتاہی چائے کا چمچہ چھوٹی الائچی پوڑر ایک چوتاہی چائے کا چمچہ کالے مرچ بارک کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچہ اجوائین ایک سے دو چھٹکی پانی دو سے تین کپ ہرے مرچ دو سے تین عدد آلو ترکاری اجزہ آلو آدھا پاؤ اچار کا تیل دو کھانے کا چمچہ اور اگر آپ اچار کا تیل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی مزائکہ نہیں لسن درک کا پیسٹ آدھا کھانے کا چمچہ نمک حزبزائکہ لال مرچ پوڈڈر ایک چائے کا چمچہ زیرا آدھا چائے کا چمچہ سابت دھنیا کٹا ہوا ایک سے دیڑھ کھانے کا چمچہ حلدی آدھا چائے کا چمچہ کلونجی ایک چوتائی چائے کا چمچہ پانی چار سے پانچ کپ اجوائن ایک سے دو چھٹکی مکس اچار ایک چائے کا چمچہ اگر آپ اچار کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ اچار نہ ڈالیں اس کو الگ سے صرف کر لیں کوئی ایشو نہیں اور اگر آپ مکس اچار نہیں پسند کرتے جیسے آپ کیری کا اچار سپریڈ لیں گے یا پھر آپ لیمن اچار یا پھر آپ چلی اچار یا کیریڈ اچار وغیرہ وغیرہ تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ویسے مکس اچار زیادہ پیسٹ آئے گا اور وہ آپ کی ترکاری کو چار چان لگا دے گا سوجے کا حلوہ اجزہ موزید ساریف یہ ریسپی ایک کلو سوجے کے حلوے کی ہے عموماً گھروں پہ اتنا بل کانٹیٹی پہ حلوہ نہیں بنتا تو میں نے اس کو ایک پہ ہلوے کی ریسپی بھی ڈسکریشن باکس میں ڈال دی ہے پلیس آپ اس کو ضرور دیکھ لیا گا تو میں نے سوجی لی ہے تقریباً ایک کلو گھی تین پاؤ سے ایک کلو چینی دو کلو پانی دو لیٹر خوپرا کٹا ہوا آدھا پاؤ چھوٹی الائچی پودر ایک سے دیڑ چائے کا چمچہ فوٹ کلر آدھا سے ایک چائے کا چمچہ موزید ساریف فوٹ کلر میں نے اس میں لیمن گیلو لیا ہے آپ چاہے تو کوئی سا بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں کلر ویسے تو اس کے اندر زردے کا رنگ بھی اچھا رہے گا لیکن فوٹ کلر میں سب سے اچھا ہے لیمن گیلو بیس کلر دودھ ایک سے دو کپ کیوڑا ایسنس چند کترے یعنی کہ آپ اس کے اندر ایک چوتھائی ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور لاس میں پوری اجزہ میدھا ڈھائی کپ پانی آدھا کپ نمک ہزبزائی کا تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے اس ناشتے کی بیسک یعنی کہ پوری کی ڈو پوری کا آٹھا تو اس کے لئے ہمیں پانی چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک اٹ کریں گے آپ چاہیں تو اپنے مردی سے نمک ڈال سکتے ہیں کم زیادہ جتنا بھی آپ کھانا پسند کریں اس کے بعد ان سب کو مکس کرنا اچھی طریقے سے تاکہ یہ نمک پانی کے اندر حرام سے حل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر میدھا ایٹ کریں گے کچھ لوگوں کے یہ سوال ہوتے کہ شیف ہماری پوریاں نہیں بھولتی ہیں کیا وجہ ہے تو بھائی سب سے سب سے زبردست کا سیکرٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آٹھا اچھے طریقے سے گھننا چاہیے اگر آپ کا آٹھا اچھے طریقے سے گھننا ہوا گا اور اس کو کافی ٹائم دیا ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے کھولے گی بھی اور بنے گی بھی آپ کے سامنے ہی میں نے اس کے اندر صرف نمک اٹ کیا ہے پانی کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالا تو اگر آپ کو اس کا سیکرٹ بھی جاننا ہے پھلانے کا تو اس کا سیکرٹ یہ ہے بارحل میں نے اس ریسیپی میں اس کے اندر اٹ نہیں کیا اگر آپ کو اس کا سیکرٹ چاہیے تو اس کے اندر آپ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب دہی اٹ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن سے پوریاں نہیں پھولتی ہیں اور اس کا اصل سیکرٹ تو بھائی یہی ہے کہ آپ کا آٹھا اچھے طریقے سے گھننا ہونا چاہیے اور اس کو ٹائم دیا ہونا چاہیے تقریباً ایک سے دیڑھ گھنٹا یہی دیکھئے موزی صارف ہماری اب پوری کی ڈو ریڈی ہے اور کتنی زبردست ہے اور ہر طریقے سے یہ بن چکی ہے گن چکی ہے اب اس کا پیڑا بنانا ہے بہت طریقے سے اگر آپ نے اس کا پیڑا اچھا بنایا ہوگا تو یہ لازمی شرطیاں کہتا ہوں اچھی پھولے گی تو آپ خود دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے یہ پیڑا بند رہا ہے یہ پیڑا کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں پیچھے سے بھی یہ پیڑا کمپلیٹ بند ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کو پیڑے بنانے ہے گول گول تب جا کے یہ پوریاں پھولیں گی اب ان پر میں نے آئل لگایا ہے وجہ یہ ہوتی آئل لگانے کی تاکہ جب ہم اس کو پکاتے ہیں اور آئل نہ لگاؤ تو یہ پپڑی جم جائے گی جس سے پوری کا ٹیکسچر نہیں آئے گا سہی اور یہ پھولے گی بھی سہی نہیں تو اس کو میں فائل کر کے رکھ رہا ہوں اس پر فریش میں نہیں رکھوں گا اس کو میں فیلال ایک در گھنٹے ایسی رکھوں گا تاکہ یہ اچھی طریقے سے ایک جان ہو جائے اور یہ پھولے اب میں بناوں گا اپنی چنہ ترکاری اس کے لئے میں نے ایک پین میں آئل ڈالا لسن ادرک ڈالا اور یہ سارے مسالہ جات اس کے اندر ایڈ کر دیئے دیہان رہے کہ میں نے ابھی تک چولہ اس کا آن نہیں کیا فلیم اس کا نہیں جلایا اور یہ تھنڈے آئل کے اندر ان سارے انگینٹس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہوں دیکھیں اب میں اس کا چولہ جلا رہا ہوں اور اس کا فلیم سلو ہی ہے آس بات جب آپ اپنا فلیم اپن کریں تو لازمی اس کا چولہ سلو کر دیں فلیم سلو کر دیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے رہے اور اس کو ہلکی آج سے بنائے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے تیز چولہ کیا ہو اور مسالہ آپ کا ڈرائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا مسالہ کالا ہو جائے گا جل جائے گا ٹیسٹ لیس ہو جائے گا ٹیکسٹر لیس ہو جائے گا تو اب میں نے اس کو اچھی طریقی سے بھونہ بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر دیا اس کے بعد اب میں چنہ ایٹ کر رہا ہوں اس کے اندر چنہ میں نے اس کے اندر اچھی طریقی سے بوائل کر لیا تھا لیا دیکھیں آپ کے سامنے چھوٹا ہی چنہ اور کتنا زبرزار سیکسٹر آ رہا ہے اس کا اور یہ بوائل چنہ تھا جو اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے اب میں اس کے اندر گرین چلی ایٹ کر رہا ہوں اور اب اس کو کھول آنے کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ کھول آ جائے گا تو سمجھیں ہماری ریسپی تیار ہے چنہ ترکاری کی موزیز تاریف اب میں تیاری کر رہا ہوں آلو ترکاری کی جس کے لئے میں نے ایک اچھا بڑا آلو لیا جو تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہے آپ چاہے تو نارمل سائز کے بھی آلو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور اس طریقے سے میں نے اس کو چھیلا چھیلنے کے بعد میں اس کے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر رہا ہوں جو قتلی سٹائل ہوتے ہیں جیسے ہم قتلیوں کے سٹائل کہتے ہیں اب اس کے اندر خالی پین کے اندر میں نے پانی ڈالا اس کے بعد میں نے اس کے اندر آلو ایٹ کر دیئے اس کے بعد سارے مسالہ جاد اس کے اندر ایٹ کر دیئے اب میں خال آنے کے اندظار کروں گا جب یہ خال آ جائے گا تو اس کا فلیم میں سلو کر دوں گا اور ڈھکن سے ڈھک دوں گا اب یہ دیکھئے ہمارے آلو تقریباً گل چکے ہیں میں نے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھا تھا اور آلو ہمارے کتنے زبردست گل چکے ہیں ذرہ تیز آنچ میں نہیں اس کو ابالنا تاکہ سارا پانے اس کا اڑ جائے گا اور آلو ڈرائی ہو جائیں گے اب میں نے سارے آلو کو اسی کے اندر اچھی طریقے سے میش کر دیا جس کی وجہ سے ہماری ترکاری گاڑی ہو گئی آپ کے سامنے اب میں اس کے اندر اچار ایٹ کر دوں گا جس سے بہت زبردست ٹیسٹ آ جائے گا اس ترکاری کے اندر اور اگر آپ اچار نہیں ڈالنا چاہتے تو اچار کا آئل بھی چلے گا تقریباً جتنی ریسیپی کے مطابق ہے اتنا آپ اس کے اندر ایٹ کر دیا گا اب ہم تیاری کر رہے ہیں ہلوہ بنانے کی تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر گھی ڈالا ایک پتیلے کے اندر اور اس کو میلٹ ہونے دوں گا جب یہ میلٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں سوجی ایٹ کر دوں گا دیہان رہے کہ اس کا فلیم سلو ہونا چاہیے جتنے سلو فلیم کے اندر سوجی بھونیں گے آپ ویتنے ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا سوندہ پنہ آئے گا بہت ہی پیارس ٹیکسٹر آئے گا اور خوشبو بہت اچھی اٹھے گی اس کی جب تک یہ ہلکی اچھا بھوند رہا ہے تو اب میں پانی لیا پانی کے اندر میں نے چینی ایٹ کر دی چینی کے بعد میں نے فوٹ کلرس کے اندر ایٹ کر دیا آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اپنے مرضی کے مطابق اب ان کو اچھے طریقے سے فکس کروں گا تاکہ چینی اور پانی آپس میں مل جھل جائے یہ لیجے ہمارا پانی اب تیار ہو چکا ہے اب یہ کلر دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے اس کا اور یہ اچھے طریقے سے بھوند چکی ہے اب ہم اس کے اندر وہ پانی والا مستر ایٹ کر دیں گے دھیان دھائیں کہ جب آپ گرم سوجی کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں تو بہت کیئر فول ہو کہ آپ کو ایٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سوجی اچھلتی ہے تیل کی وجہ سے اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بھی کیئر فولی اب آپ چاہیں تو فلیم اس کا تیز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب میں نے اس کے اندر کھوپرائٹ کر دیا فلیم تھی اس کے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھول آ جائے گا جب یہ کھول آ جائے گا تو آپ چاہیں پھر اس کا فلیم سلو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وکس ایویلیبل نہیں ہے اس طریقے سے اس سے وکس اچھا ہو جاتا ہے تو آپ لکڑی کا چمچہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر الائچی پاورڈر رہا ڈالنا ہوں الائچی پاورڈر لاس میں ہی ڈالوں گا وہ اس وجہ سے تاکہ اس کی خوشبو اٹھے اگر آپ شروع میں ہی ڈالنے کے سوچے کے ساتھ بھوننے میں تو اس کی خوشبو مر جائے گی اور خوشبو اس کی اٹھے گی نہیں تنی یہ دیکھیں اب آہستہ سے یہ ٹھک ہو رہا ہے اب یہ کافی ٹھک ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر دودھ اٹھ کر رہا ہوں اور لاس میں کیے بڑا ایسنس خوشبو کیلئے ہماری چنہ ترکاری بھی ریڈی ہے آلو ترکاری بھی اور یہ حلوہ بھی اتنے میں ہمارے پوری کے پیڑے جو تھے ان کو کافی ٹائم مل گیا ہے تقریباً دیڑ سے دو گھنٹے ان کو مل گئے اور یہ بہت اچھی طریقے سے پھولیں گے امید کروں گا آپ کے سامنے ان کو دوبارہ سے میں نے گول کر لیا تھوڑا بہت زیادہ نہیں زیادہ آپ اس کو گول کریں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا جس سے صحیح پھولے گا نہیں تو اس کو لوس ہی رکھنا ہے اس پیڑے کو زیادہ بیسٹ ہے تو میں نے سب سے پہلے آئل لگایا اس کے اور اب اس کو بھیل لاؤں تاکہ چپکے نہ نیچے یہ دیکھئے دیہان اس بات کا بھی رکھیں سیکرٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئل کا ٹمپریچر ہے وہ تیز ہونا چاہیے دھوا دار آئل والا جس سے آئل سے دھوا نکل لہا ہوتا ہے تب جا کے آپ کی پوری کا ٹیکسچر اچھا آئے گا اور آپ کی پوری لازمی پھولے گی کچھ لوگ تھنڈے آئل میں پوری ڈال دیتے ہیں سیم پرسیجر کر کے بس ان کا یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا جو آئل ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے جس کی اسے پوری نہیں پھولتی تو اس کا آئل کا ٹمپریچر کتنا زبردست تھا جس سے دھوا آ رہا تھا اس پہ میں نے بنائی دیکھیں آپ کے سامنے کتنی اچھے پھولی پھولی تو بس یہی سیکرٹ ہے اس ریسیپی کا امید کرتا ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک ضرور کر دیا گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی مجھے ہمت ملتی ہے اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ کے لائک سے اور میں گزارش کروں گا ان آنے والے موزید ساریفن سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے ان میں ٹائم لگتا ہے اور آپ کا سبسکرائب کرنا اور آپ کا لائک کرنا آپ کا پسند کرنا آپ کا کمیٹس کرنا یہ سب چیزیں میری محنت وصل کر دیتے ہیں تو پلیس اس کو شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کمیٹس باکس میں لازمی بتائیں میں امید کروں گا انشاءاللہ اور ایسی ویڈیو لاؤں یا ایسی ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کروں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے بہت زیادہ آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہو تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ